تمیل نانڈو سے راکھول گاندھی کے نتریت میں شروع ہی کانگریس کی بھارت جرو یاترہ نئے سال میں تین جنوری کو اتر پردیش میں پرویش کرنے والی ہے جسے لے کر بڑے اسطر پر تیاریاں کی جا رہی ہے یوپی میں اس یاترہ کو بڑا اسطر پر دکھانے کے لیے کانگریس نے خاص رہنیتی تیار کی ہے یوپی میں کانگریس اپنی بھارت جرو یاترہ میں سپا عدیقش اخلیش یادو بسپا سپریمو مائیواتی رالود عدیقش جیان چودری کو بھی آمنترت کرے گی یہی نہیں کانگریس کے بڑے نتاز سلمان خوشید نے سبحاسپا عدیقش اوم پرکاش راجبھر کو نیوطا بھی بھیج دیا ہے بدادے کے اتر پردیش میں کانگریس کی بھارت جرو یاترہ صرف تین جن پدوں سے ہو کر گجرے گی لیکن بی جے پی کے تمام ویرودی دلوں کو اپنے ساتھ جڑ کر کانگریس یوپی میں ایک بڑا سندیش دینے کی کوشش میں ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس نے سپا بسپا اور رالود کے عدیقشوں کو بھارت جرو یاترہ سے جڑنے کا نیوطا دینے کی یوشنہ بنائی ہے حالانکہ اس نیوطیوں کو لیکن ان پارٹیوں کا کیا روخ رہتا ہے یہ کہنا فیلحال مشکل ہے مانا جا رہا ہے کہ رالود کے جہن چودری راحل گاندی کے ساتھ یاترہ میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کانگریس کے ورش نیتہ سلمان خرشید نے سوہیل دیو سماج پارٹی کے اندیقش اوم پرکاش راجبھر کو نیوطا بھی بھیج دیا ہے وہیں اوپی راجبھر راجبھر سماج کے بڑے نیتہ مانے جاتے ہیں بتا دے کہ تین جنوری کو کانگریس کی بخارت جرو یاترہ دلی سے لونی بارڈر ہوتے ہوئے یوپی کے غازی آباد جنپت میں پرویش کرے گی اس کے بعد اگلے دین چار جنوری کو راحل گاندی باغپت میں یاترہ کریں گے اور پھر شاملی ہوتے ہوئے ہڑیانہ میں پرویش کروائیں گے راحل گاندی یوپی میں قریب 110 کلومیٹر کی پیدر یاترہ کریں گے بتا دے کہ کانگریس سانسد راحل گاندی کی بخارت جرو یاترہ دیش کے نو راجبھر سے خوتی ہوئی بیتے دین رازدھاری دلی پہنچی وہی راحل گاندی کی اس محیم میں ان کے ساتھ دینے ان کے ماں سونیا گاندی اور بہن پریانکا گاندی پی سنک پر اتری راحل گاندی نے دلی پہنچنے کے بعد ایک برفی نفرت کے خلاب پریم کی بات دہراتے ہوئے کہا وہ نفرت پھیلاتے ہیں ہم پیار بارتے ہیں ہم سب ہی بخارتیوں کو گلے لگاتے ہیں نفرت کی راجنیتی کے خلاب دیش بھر میں پیار کا سندیش پھیلانے کی یہ بات راحل گاندی اپنی بخارت جرویاترہ کے دوران پیچھلے ایک سو آٹھ دنوں سے لاغاتار کہتے آ رہے ہیں تمیل نادو کے کنیا کماری سے روانہ ہوئی بخارت جرویاترہ جمع کشمیر کے شریع نگر تک جانے والی ہیں بتا دے کہ دلی پہنچنے پر راحل گاندی کا سواگت کانگریز کے جوش بھرے کارکرتاؤ اور سمرتکوں کے علاوہ ہجاروں عام لوگوں نے بھی کیا صبح صبح دلی کی کم پہ آنے والی سردی کے باوجود بڑی سنکھیا میں لوگ سنکوں پر انچر ہے دلی کی سردی میں بخارت جرویاترہ کا سواگت کرنے کے لیے سنکوں پر اُترے کئی لوگ یا دیکھ کر بھی حیران نظر آئے کہ اتنی ٹھنڈ کے باوجود راحل گاندی صرف ایک ٹیسٹ شٹ پہن کر پد یاترہ کر ویڈیو ڈیسک امروچالہ ڈاٹ کوم ڈاؤنلوڈ کریں امروچالہ اور پائیں خبریں لگاتار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں